نمسکار دوستو میں ارون ایبا فرس ہے آپ سبی کا کمپیٹر پیکٹیکل لیب میں ہر تک سوات کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے How to edit document in MS Paint Part 2 تو چلیے ویڈیو کی سروات کرتے ہیں تو دیکھیں ہم آگئے ہیں اپنے ڈیک سٹوک پہ اور یہاں پہ میں نے ایک پیچر کو رکھا ہوا ہے اور یہ ایک اتر پردیس کا میپ ہے میں آپ اس کو پریویو کر لیتا ہوں تو دیکھیں اس طریقے کا یہ میپ ہے اسی پہ میں آپ کو اس طریقے کی جبردست ایڈیٹنگی چکھا دوں گا کہ آپ کسی بھی document میں بدل آپ کر پائیں گے تو چلیے اس کو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں ہم اسے right click کریں گے اور یہاں پہ جیسے ہم edit پہ click کریں گے تو یہ MS Paint کے اندر open ہو جاتا ہے ساتھ میں اگر آپ اس کو openweed کے مادیم سے open کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے right click کریں گے openweed میں جائیں گے یہاں سے paint پہ click کریں گے تو یہ MS Paint میں open ہو جائے گا تو کچھ اس طریقے سے یہ open ہو گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنے document کو تھوڑا سا zoom کر لیتے ہیں اور zoom کرنے کے بعد اس کو یہاں سے scroll کرتے ہیں تھوڑا سا scroll کرنے کے بعد دیکھیں یہاں پہ کافی سارے state میں یہ نام لکھے ہو ہیں اور یہاں میں میں آپ کو editing کے کچھ طریقے بتا دوں گا تو یہاں پہ دیکھئے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا example لیں تو ہم یہاں کیا کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ الگ الگ state میں نام لکھے ہو ہیں تو اسی میں ہم کسی نام کو ایسے ہٹا کے دکھائیں گے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پک ٹول لینا ہے یہ پک ٹول کیا کرتا ہے کہ آپ کے کلر کو پک کر لیتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ کلر پک کلک کیا تو یہ اس نے کلر کو پک کر لیا پک کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ برس آ رہے ہیں اس برس میں اس والے برس کو select کر لیا اور اس طریقے سے ہم یہاں پہ جب اس کو چلانے لگیں گے تو یہ دھیرے دھیرے remove ہونے لگے گا ہم مٹ جائے گا یہاں سے اب یہاں پہ اس طریقے سے یہ کافی چھوٹا ٹول ہے اس وجہ سے یہ بہت دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے مٹانے میں وہ جارے ٹائم لگ جائے گا تو ہم یہاں پہ دوسرا طریقہ use کریں گے یہاں پہ آپ کو control plus use کرنا ہے جیسے control plus دبائیں گے تو آپ کے برس کا جو سائز ہے وہ بڑھا ہو جائے گا دیکھیں کتنا بڑھا ہو گیا اب یہ میں آپ یہاں اس کو اس طریقے سے میں نے اس کو پک کیا اور یہ دیکھیں یہاں پہ کافی بڑھا ہو رہا ہے اور اس طریقے سے میں یہاں پہ اس کو control minus کی مدد سے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تو دیکھیں اس طریقے سے یہ چھوٹا ہو جاتا ہے چھوٹا ہونے کے بعد اس طریقے سے اس کے اوپر جب آپ پھیریں گے تو یہ دھیرے دھیرے مٹنے لگے گا تو اس طریقے سے یہ مٹ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ برس کے سائز کو بڑھا چھوٹا کر سکتے ہیں plus minus کی مدد سے اور اس طریقے سے نام کو مٹا سکتے ہیں بلکل اپنے جگہ کے حساب سے یہ دیکھیں اس میں آپ کے sky blue color کے کافی زیادہ color ہیں تو ایک ہی بار میں color کو پک کر کے اس طریقے سے مٹاتے چلے جائیے اس سے آپ کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ پہ مٹ جاتا ہے ساتھ میں آپ یہاں دیکھیں گے کہ ابھی ایک نام ایسا ہے اس میں جو بہت بڑھا ہے اور ایک نام سے دوسری اسٹیٹ میں جا رہا ہے اس کو یہاں مٹانے کے لئے اس طریقے سے پہلے یہاں remove کر لیں گے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب remove کرنے کے بعد اس والے area کو ہم brown color سے remove رہی کریں گے اس کا ایک دوسرا طریقہ use کریں گے یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پہلے میں کنارے پہ اس کو مٹا لیتا ہوں چلیے یہاں سے اب selection tool میں چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو zoom out کریں گے zoom in کریں گے اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے میں selection tool میں جاتا ہوں اور یہاں پہ first والے rectangle selection کو select کر لے دوں select کرنے کے بعد یہ اوپر والے area میں تھوڑا سا select کر لے دوں کچھ اس طریقے سے اس کے بعد اس کو ctrl c کریں گے اور ctrl v کریں گے دیکھیں ctrl c اور v کرنے کے بعد یہ ctrl c سے copy اور یہاں یہ paste ہو گیا ctrl v سے اور paste ہونے کے بعد اس کو آپ کو اپنے ہی map کے حساب سے set کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو جو بھی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اور میں نے اس cutting کو کچھ اس طریقے سے اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو یہ دیکھیں بلکل match ہو گیا ہے اب match تو ہو گیا ہے لیکن ساتھ میں یہاں دیکھیں سب کی جو border کی outline ہے وہ تھوڑی سی bold ہے اور اس کی بہت فیکی ہو گئی ہے تو اس بجے سے وہ دیکھ نہیں رہی ہے اس کو تھوڑا سا bold کریں گے تو یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ کو یہ black color تو ہم نے لے لیا ہے یہاں پہ اس میں اس کے بعد یہاں پہ یہ lining tool لے سکتے ہیں lining tool لے کے آپ یہاں پہ اس کی outline کو bold کر سکتے ہیں اس کو یہاں سے پتلا کر لیں گے کیونکہ یہ کافی پتلی line border چل رہے ہیں یہاں پہ تو اس طریقے سے دیکھیں یہاں پہ دھیرے دھیرے آپ اس کی outline کو بنا سکتے ہیں لیکن اس طریقے کے اس line سے outline کو بنانا اتنا صحیح نہیں ہے تو ہم یہاں پہ pencil tool کا use کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ pencil ہے میں نے یہاں پہنسل لے لیا ہے اور یہاں پہ ہم کچھ اس طریقے سے اب اس کو چلائیں گے لیکن دیکھیں یہاں پہ ہو کیا رائے کہ یہ بہت زیادہ bold ہو جاری ہے اور یہ bold ہونے کے قارن یہ سب اس میں زیادہ چمکے گی اور زیادہ دیکھے گے تو پھر یہ زیادہ editing والا کام لگے گا تو اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس کی جو darkness کو ہے اس کو تھوڑا سا light کر لیں گے یہاں دیکھیں edit color پہ click کیا اور credit color پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں black color میں دیکھیں جو بھی آپ لینے چاہتے ہیں وہ لے لیجئے یہاں پہ میں نے اس طریقے سے click کیا تو دیکھیں یہ medium میں ہو گیا ایک دم تھوڑا gray color ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کو black میں لے لیا ہے تاکہ وہاں پہ اس طریقے تھوڑا سا دیکھیں اور یہاں سے اس کو ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد اب یہاں سے اس پہ click کرنے کے بعد اور یہاں پہ pencil tool لینے کے بعد اس طریقے سے اب اس کو چلائیں گے تو دیکھیں یہاں پہ اب جرورت نہیں پڑے گی دوسری tool کو چلانے کی اور یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ آپ چلا کے اس کو جوڑ سکتے ہیں تو اب یہاں سے آپ اس کو جب اس کو save کریں گے zoom out کریں گے تو یہ line اتنی پتہ نہیں لگے گی اور یہ اچھے سے edit بھی ہو جائے گا تو کچھ اس طریقے سے پورے map کے اندر یہ editing میں نے آپ کو بتائی یا آپ ایک map میں بھی edit کر سکتے ہیں اور باقی document کے لئے تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا brush tool کی مدد سے اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ editing کس طریقے سے کی جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد تھانکس پور واشنگ